اسلام علیکم میں ہوں باور شید پتو کی سے آج کی جو ویڈیو میں آپ کو یہ جو پودے نظر آ رہے ہیں یہ سیب کے پودے ہیں کالا کلو سیب ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جو پودے ہیں وہ ہوں گے اس میں اینہ سیب دو طرح کے سیب ہیں جن کے متعلق ہم بات کریں گے کیا یہ پہاڑی علاقے میں ہی لگ سکتے ہیں یا پنجاب میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ تمام معلومات ہم آپ کو دیں گے اب اگر بات کرتے چلیں کہ اینہ ایپل ہے جو وہ آپ پورے پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ لگا لیں وہ پھل دیتا ہے اس کا جو کلر ہے وہ سفید ہوتا ہے اور اس میں جو مکتہ سے وہ کچھ خاص نہیں ہوتی لیکن اس میں رس بڑا زیادہ ہوتا ہے بڑا جوشی قسم کا ہوتا ہے لیکن کہ پودہ کتنی دیر کے بعد پھل پہ آتا ہے تو وہ ایک سال کے بعد پودہ پھل پہ آجاتا ہے لیکن یہ جو کارا کلو سیب ہے یہ پودہ مطلب کہ لوگ پنجاب میں لگانے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں یا میدانی علاقوں میں لگانے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں یہ ٹھنڈے علاقے میں تو بڑا اچھا پھل دیتا ہے اس کی رنگت پوری ہوتی اس میں مٹھاس پوری ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں پنجاب میں یہ دے گا کہ نہیں دے گا اصل سوال ہمارا یہ اصل مسئلہ یہ کہ لوگ جو لگانے سے پہلے لوگوں میں مطلب کے دماغ میں جو شک آ جاتا ہے تو دوستو یہ پودہ بھی پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ لگا لیں یا مطلب کہ پہاڑی علاقے کے علاوہ کسی بھی صوبے میں لگا لیں پنجاب میں لگائیں سندھ میں لگائیں بلوچستان میں لگائیں تو یہ پودہ آپ کو پھل دے گا اور یہ جو پودہ ہے یہ تین سال کے بعد پھل دیتا ہے سائز اس کا اچھا بنتا ہے مکھاس اس میں صحیح ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی کتنی تھنڈے علاقے کے سیم میں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ یہ جو سیب ہے اگر بل فرض شہ مہینے میں پک رہا ہے تو گرم علاقے میں یہ جو سیب ہے سیب سے ہٹ کے بھی کوئی چیز اگر ہم لے لیں تو وہ تین مہینے میں تیار ہو رہی ہے کہ صرف گرمی کی وجہ سے کیونکہ کوئی بھی چیز ہے جب اس کو گرمائش دی جاتی ہے اگر ہم دیسی الفاظ میں باز کریں کہ پیلٹ جو ڈالتی ہیں مطلب میں کسی بھی پھل کی تو وہ پھل وہاں پہ جلدی تیار ہو جاتا ہے تو سیم یہی وجہ ہے کہ اگر ایک چیز تھنڈے علاقے میں چھ مہینے میں تیار ہو رہی ہے تو گرمی علاقے میں جو چیز ہے وہ تین مہینے میں تیار ہو جاتی ہے اور مٹھاس میں کمی آ جاتی ہے باقی رنگت پوری آتی ہے سائز اچھا بنتا ہے ہر چیز اچھی ہوتی ہے لیکن صرف جو کمی آتی ہے وہ اس کی مٹھاس میں کمی آتی ہے اب یہ جو سیب ہے یہ کالا کلو سیب ہے سفر جل کے اوپر اس کو گرافٹ کیا گیا ہے اگر آپ سفر جل کے اوپر جو گرافٹ کیا گیا سیب لیں گے چاہے وہ اینہ ہو چاہے وہ کالا کلو ہو تو وہ پھل جلدی اٹھائے گا پھل کا سائز اچھا بنے گا اور جو تیسری باز ہے اس کو پھل لگے گا زیادہ اگر آپ یہی سیب لیتے ہیں کسی اور چیز پر گرافٹ ہو آپ بلفرز آلو پہ دیسی آڑو پہ گرافٹ ہے یا آلو بخارے پہ یا آلوچے پہ گرافٹ ہے تو وہ اس میں ایک تو اس کا سائز اچھا نہیں بنے گا دوسرا وہ پھل لیٹ اٹھائے گا تیسرا جو اس کا ذائقہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سیب والا نہیں ہوگا اگر آپ کسی بھی طرح کے سیب کے علاوہ کوئی بھی باقی پودے لینا چاہیں جس میں آڑو بزام خوبانی جپانی پھار یہ جو ساری چیزیں آتی ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے سیب لگانا ہے پلجاب میں سندھ میں یا بلوکستان میں آپ بے فکر ہو کے سیب کے پودے لگائیں این ایپل ایک سال کے بعد گرنٹی میں پھل دے گا اور جو کالا گلو ہے یہ تین سال کے بعد جو ہے اس کے پھل کی بھی گرنٹی ہوگی کیونکہ یہ بھی سفر جل کے اوپر گرافٹ ہے جو این ایپل ہے وہ بھی سفر جل کے اوپر گرافٹ ہے